الحمد للہ رب العالمين درس میں بھی انشاءاللہ ہم ایک یا دو دعا سیکھیں گے جیسا کہ وقت نے ہمارا ساتھ دیا اس سلسلے میں ہم پہلی حدیث پڑھتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو سنن نبی دعوت سنن ترمزی میں مروی ہے اور امام ترمزی جس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن سقی ہے آئیے پہلے اس کے الفاظ پڑھ لیتے ہیں عنا عائشہ رضی اللہ عنہ انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کے ساتھ دعا کرتے تھے اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں جہنم کے فتنے سے یا آگ کے فتنے سے آگ کی آزمائش سے اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اور آگ کے عذاب سے اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اور امیری اور غریبی کی مسیبتوں سے امیری اور غریبی کے شر سے امیری اور غریبی دولت اور فقر کے شر سے اور ان کی خرابیوں سے اور ان کے عیوب سے اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں چار باتوں سے پناہ طلب کی ہے پہلی چیز آگ کے فتنے سے آگ کے فتنے سے کیا مراد ہو سکتا ہے یا تو اس سے وہ فتنے مراد ہیں جو فتنے آگ تک پہنچانے کا جہنم تک پہنچانے کا سبب بنتے ہیں جو فتنے جہنم کی آگ تک پہنچائیں ان فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کی گئی ہے کہ اللہ مجھے ان فتنوں سے محفوظ رکھنا جس کی وجہ سے ہم آگ تک نہ پہنچ جائیں آگ کی سزا تک نہ پہنچ جائیں ایک معنی آہلین نے یہ بھی بتایا ہے کہ آگ کے دروازے پر یعنی جہنم کے دروازے پر جو فتنہ ہوگا جو سوال ہوگا جو جانچ ہوگی اس فتنے سے اے اللہ محفوظ رکھنا قرآن پاک میں ہے کہ جب وہاں وہ پہنچیں گے تو ان سے کہا جائے گا علم یاتکم نظیر قالوا بلا قد جاءنا نظیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیئ کہ جب جہنم کے دروازے پہنچیں گے پوچھا جائے گا تمہیں کوئی اللہ کے عذاب سے درانے والا نہیں پہنچا تھا کوئی درائے نہیں تھا تو وہ کہیں کہ ہاں درائے تو تھا لیکن ہم نے جھٹلا دیا اس کی بات نہیں مانی تو آج آگ میں جانا پڑ رہا ہے تو یہ فتنہ ہے یہ سوال ہوگا جو آگ کے دروازے پر ہوگا تو یہ معنی بھی مراد دیا گیا ہے کہ اللہ اس سے محفوظ رکھنا اور آگ کے عذاب سے محفوظ رکھنا اور عذاب معروف ہے کہ جہنم کے اندر جو سزائیں ہیں جس طرح سے آگ پر چلایا جائے گا جس طرح آگ پر الٹ پلٹ کیا جائے گا جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے اللہ کا انکار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے ڈھٹائی اور تکبر کرتے ہیں اور اللہ کی زمین پر اکڑتے ہیں تو ایسے لوگوں کو آگ کا عذاب چکھنا پڑے گا اللہ کے نبی کریم صلو اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈھرتے تھے اللہ کی عذاب سے ڈھرتے تھے اور اپنی امت کو بھی آپ نے تعلیم دی ہے کہ امت بھی اللہ سے ڈھرے اور اللہ کی عذاب سے ڈھرے اور اللہ کے عذاب سے اللہ کی پناہ تلاش کیا کرے تو یہ دو چیزیں ہو گئیں ایک آپ کے فتنے سے اللہ کی پناہ اور دوسرے آپ کے عذاب سے اللہ کی پناہ تیسری چیز وَمِن شرِ الْغِنَى وَالْفَقْرِ اور اس میں دو چیزیں آگئیں مالداری اور فقیری کے شر سے اللہ کی پناہ مالداری سے اللہ کے نبی نے پناہ نہیں طلب کی اور نہ ہی فقیری سے پناہ طلب کی مالداری تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اس کا سوال کیا ہے جیسا کہ اس سے پہلے دعا گزر چکی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللہمہ انی اسلک الہدہ وَالْتُقَى وَالْعَفَا وَالْغِنَى کہ اس میں آپ چار چیزیں مانگا کرتے تھے جس میں سے آپ غنہ مالداری مانگا کرتے تھے جو دل کی بھی مالداری کو شامل ہے اور سامانوں کی مالداری کو بھی شامل ہے تو مالداری اپنے اندر بری نہیں ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سوال کیا ہے البتہ مالداری کے ساتھ جو شر لگا ہوا ہے جو خرابیاں لگی ہوئی ہیں جو برائیاں لگی ہوئی ہیں جو عیوب اسے گھیرے ہوئے ہیں ان سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے اور وہ عیوب کیا ہیں وہ خرابیاں کیا ہیں کہ ایک آدمی مالداری کی تلاش میں شریعت کے احکام کا لحاظ نہ کرے حلال اور حرام کا لحاظ نہ کرے بس مال جمع کرنے کی لالچ ہو مال اکٹھا کرنے کی لالچ ہو کس راستے سے آ رہا ہے کس طریقے سے آ رہا ہے کیا اس کی وجہ سے بندوں پر ظلم ہو رہا ہے کیا اس کی وجہ سے حرام کا ارتکاب ہو رہا ہے کیا اس کی وجہ سے جو ہے عزت و آبرو کا کھلوار ہو رہا ہے کس لحاظ سے مال آ رہا ہے اسے کوئی برواہ نہ ہو تو یہ مالداری کا شر ہے اور اسی طرح سے ایک کمانے کے مسئلے میں مالداری کا شر اور کمانے کے بعد اس کے خرچ میں شر یعنی جہاں خرچ کرنا چاہیے جہاں خرچ کرنا محمود ہے جہاں خرچ کرنا قابل تعریف ہے جہاں پر خرچ کرنا فرض ہے یا جہاں پر خرچ کرنا مستحب ہے ان چیزوں سے آدمی ہاتھ روک لے بخل کا شکار ہو جائے کرم اور فیاضی کی قابل تعریف صفت اپنے اندر پیدا نہ کرے اور اسی طرح سے جن نفقات اور جن خرچوں کو برداشت کرنا اس کے لیے ضروری ہے ان کو برداشت نہ کرے خرچ نہ کرے تو ظاہر بات ہے یہ سب غینا کا شر ہے یہ سب امیری کے عیوب ہیں اور یہ سب امیری کی خرابیاں ہیں اللہ نے جو فرائض جو ذمہ داری دی ہے امیر ہونے کے بعد دولت مند ہونے کے بعد کہ وہاں وہاں خرچ کیا جائے اگر وہاں آدمی خرچ نہیں کرتا ہے زکاة نہیں ادا کرتا ہے اور اپنے اہل و عیال پر اپنے بیوی بچوں پر اپنے دوست احباب پر مسکینوں پر یتیموں پر بیواؤں پر اور جو مسلمانوں کی ضروریات ہیں مساجد پر مدارس پر اور جو بھی مسافر اور دوسرے ضرورت کی چیزیں ہیں جو بھی دینی ضروریات ہیں مالدار ہونے کے باوجود آدمی اس پر خرچ نہ کرے تو یہ من شر الغنا امیری کی عیوب ہیں اور مالداری کی خرابیاں ہیں جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے جہاں مالداری میں کچھ خرابیاں ہیں وہاں فقیری اور محتاجم بھی خرابیاں ہیں اس لئے حدیث میں یہ بھی آیا ہے قاد الفقر اینکونہ کفرہ کی فقر تو کفر ہو جانے والا تھا فقیری کی وجہ سے آدمی کفر کا بھی ارتکاب کر لیتا ہے جب پیٹ میں بھوک ہوتی ہے اور جب آدمی ننگا ہوتا ہے کپڑا چاہتا ہے اور جب اس کی دیگر ضروریات کی تکمیل نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ اپنے عزت و عبرو کا بھی خیال نہیں کرتا اپنے مقام و مرتبے کا بھی خیال نہیں کرتا اور فقیری کی وجہ سے بہت سارے عیوب میں مقتلع ہو جاتا ہے اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے جن چیزوں پر قائم رہنے کا حکم دیا ہے اور جس طرح سے اللہ نے ایک بندے کو معزز و مکرم بنایا ہے وہ ساری چیزیں آدمی فقر و محتاجی میں بھول جاتا ہے فقر و محتاجی کی وجہ سے مال کمانے کے وہ سارے راستے اپنانے لگتا ہے جن راستوں سے شریعت میں روکا گیا ہے منع کیا گیا ہے جنہیں حرام قرار دیا گیا ہے ان سے ان کا بھی ارتکاب کر بیٹھتا ہے تو یہ فقیری کے عیوب ہیں قناعت نہیں کرتا جو کچھ ملا ہوا ہے اس پر قناعت نہیں کرتا صبر نہیں کرتا اور اسی طرح سے گلہ اور شکوہ شروع کر دیتا ہے اور بے صبری کا مظاہرہ شروع کر دیتا ہے اور بعض دفعہ اس سے آگے بڑھ کر کے اپنی زبان سے ایسی چیزیں کہنے لگتا ہے جس کی وجہ سے نعوذ باللہ اللہ کی سزا کا مستحق ہو جاتا ہے تو یہ سب فقر کی خرابیوں میں سے ہیں تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں امیری کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کی وہیں فقیری کے شر سے بھی آپ نے اللہ کی پناہ طلب کی تو ہمیں بھی امیری اور غریبی دونوں کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرنا چاہیے اور دونوں کے خیر کا اللہ سے سوال کرنا چاہیے کہ اگر آدمی امیری میں ہو تو اللہ کا شکر ادا کرے اور ان حقوق کو ادا کرے جو ایک امیر پر اللہ نے لازم قرار دیا ہے اور اگر فقیری میں ہو غریبی اور محتاجی میں ہو تو اس وقت صبر کرے اور قناہ اختیار کرے اور اللہ نے جو کچھ دیا ہے اللہ کے فیصلے پر راضی رہے تو خیر پر قائم رہے اور شر سے دور رہے تو یہ دعا رہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہم انی اعوذ بکا من فتنة النار ومن عذاب النار ومن شر الغنہ والفقر اب اگلی دعا کی طرف چلتے ہیں اگلی دعا یہ قطبہ ابن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور امام ترمزی نے اسے روایت کیا ہے اور اسے حسن قرار دیا ہے کہتے ہیں کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم انی اعوذ بکا من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواق اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں کہا کرتے تھے کہ اے اللہ اخلاق ہوں اعمال ہوں یا خواہشات ہوں ان میں جو منکر ہیں ان منکرات سے میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں میں تیری پناہ میں آتا ہوں منکر کسے کہتے ہیں شریعت میں دو لفظ آیا ہے ایک معروف اور ایک منکر معروف کہتے ہیں کہ شرعی طور پر جس کا بہتر ہونا جس کا اچھا ہونا معلوم ہو یہ معروف ہے اور منکر اس کے براقص ہے کہ شریعت میں جس کا اچھا ہونا معلوم نہ ہو یا شریعت میں جس کا برا ہونا معلوم ہو اس کو منکر کہا جاتا ہے تو معروف شریعت میں جس کا اچھا ہونا معلوم ہو اور منکر شریعت میں جس کا برا ہونا معلوم ہو تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق اعمال اور خواہشات میں جو منکر ہیں جن کا برا ہونا معلوم ہے یا جن کا اچھا ہونا معلوم نہیں ہے ان سے اللہ کی پناہ طلب کی ہے اخلاق کسے کہتے ہیں اخلاق اور اعمال دونوں کے منکرات سے پناہ طلب کیا گیا اس لئے اہل علم نے کہا کہ اخلاق جو باطنی اعصاف ہیں اور اعمال جو ظاہری اعمال ہیں تو چاہے باطنی اعصاف کے منکرات ہوں اور چاہے ظاہری اعمال کے منکرات ہوں سب سے اللہ کی پناہ طلب کی گئی ہے بد اخلاقیوں سے اچھے اخلاق کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے سوال کیا کرتے تھے اور بد اخلاقی سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہم حسن خلقی کما حسنت خلقی اے اللہ میرے اخلاق کو بھی اچھا کر دے جیسے تُو نے میرے جسم کے ساخت کو اور میری بناوٹ کو اے اللہ جس طرح تُو نے خوبصورت بنایا ہے اسی طرح میرے اخلاق کو بھی بہتر بنا دے اللہمہ کما حسنتا خلقی اللہمہ حسنتا خلقی فحسن خلقی ان الفاظ کے ساتھ دعا ہے یا اسی طرح سے آپ یہ بھی دعا کیا کرتے تھے اللہمہ دینی لیحسن الاخلاق فإنہو لا يهدی لیحسنها إلا اے اللہ مجھے اچھے اخلاق کی رہنمائی فرما مجھے اچھے اخلاق پر قائم کر دے کہ تُو ہی اچھے اخلاق پر قائم کر سکتا ہے وَاسْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا فَإِنَّهُ لَا يَسْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا اور اے اللہ بد اخلاقیوں سے مجھے محفوظ فرما دے بد اخلاقیوں کو میرے قریب سے ہٹا دے کیونکہ ان کو تیرے سوا اور کوئی نہیں ہٹا سکتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اخلاق جیسے سخاوت ہے فیازی ہے اچھا رویہ ہے مخلوق کے ساتھ میں لوگوں کے کام آنا ہے اور اسی طرح سے بہت سارے اخلاق ہیں جو کی معروف ہیں صداقت ہے امانت ہے تو اخلاق معروف ہیں اخلاق کی چیزیں یا مخلوق کے ساتھ جو معاملہ کیسے کیا جاتا ہے اسے اخلاق کہا جاتا ہے اور اعمال معاصی منکرات الاعمال حالاق عقل ان معاصی سے بھی تعبیر کیا ہے کہ وہ کام جو اللہ کی نافرمانی کے کام ہیں اے اللہ ان کاموں سے ہمیں محفوز کر لے والאہوہ اور اللہ خاہشات سے محفوز کر دے تمام خاہشات سے محفوز کرنے کی دعا نہیں کی منکرات الاہوہ جو برے خاہشات ہیں منکرات الاخلاق سے منکرات الاعمال سے اور منکرات الاہوہ سے حوا مطلقا مضمون نہیں ہے خواہش مطلقا مضمون نہیں ہے اس لیے کہ خواہش ایک طرح سے انسان کے اندر محرک ہے انجن ہے جو انسان کو چلاتا ہے اسی لیے ہر خواہش مضمون نہیں ہے لیکن عام طور سے انسان کے ہر توازن نہیں ہوتا جب کوئی خواہش پیدا ہوتی ہے جیسے کھانے کی خواہش ہے پینے کی خواہش ہے نکاح کی خواہش ہے اچھے لباس کی خواہش ہے اچھے مقام و مرتبے کی خواہش ہے سکون و اتمنان اور آرام کی خواہش ہے تو بہت ساری خواہشات انسان کے ساتھ ہیں لیکن اگر ان خواہشات کو آدمی ایک صحیح دائرے میں استعمال کرے اور موضوع اور مناسب اور معتدل دائرے میں استعمال کرے تو وہ قابل تعریف ہیں لیکن عام طور پر خواہشات کا غلط استعمال کیا جاتا ہے خواہشات کی چونکہ کسرت اور اکثریت اور بیشتر لوگ چونکہ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں اسی لئے عام طور پر خواہش کی مضمت ہی آئی ہے خواہش کی مضمت اسی لئے آئی ہے کیونکہ اکثر لوگ غلط چیزوں کی خواہشات رکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے تو بہرحال یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بری خواہشات سے اور منکر خواہشات سے اللہ کی پناہ طلب کی ہے تو یہ دعا رہی دوسری دعا اللہم اینی اعوذ بکا من منکرات الاخلاق والاعمال والاہوا تو آج کے درس میں ہم نے دو دعائیں پڑھیں پہلی دعا اللہم اینی اعوذ بکا من فتنة الناری ومن عذاب الناری ومن شر الغناء ومن شر الغناء والفقر یہ پہلی دعا ہوگئے اور دوسری دعا اللہم اینی اعوذ بکا من منکرات الاخلاق والاعمال والاہوا ان دعاوں کو یاد کرنا چاہئے اور ان دعاوں کو پڑھنا چاہئے مختلف مواقع پر اور ان دعاوں کو پڑھ کر اللہ کی عبادت کرنی چاہئے اللہ سے اس کا سوال بھی کرنا چاہیے جس کا سوال کیا گیا ہے اور یہ ماغنا ایک عبادت ہے ہم جب اللہ سے دعائیں ماغتے ہیں تو وہ عبادت میں ہوتے ہیں تو یہ اس طرح سے اللہ کی عبادت ہمیں کرنی چاہیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اسوا ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ وسلم